اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکاور پاکستان اور میں ہوں محسم عباس میں جہاں آج موجود ہوں وہ جڑا بھی بہتی خاص ہے اور کیوں موجود ہوں وہ بات بھی بہتی خاص ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے جنوری کو پچیس بائیکرز کا ایک کافلہ پاکستان سے روارہ ہوا تھا آج وہ کافلہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہا ہے اور ہم ان کے منتظر ہیں پیچھے صورت آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہی سے وہ انٹر ہوں گے سو ہم یہاں پر موجود ہیں آپ ہی ہمارے ساتھ رہی گا الحمدللہ جی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت اچھا ہمیں موسم بھی اچھا ملا جس ٹائم پر ہم نکلیں یہاں سے دیکھیں اگر جون جولائی میں جاتے تو بہت مشکل ہو جاتی لیکن اللہ تعالی نے ہمارے لیے آسانیاں کرنی تھی اور بہت آسانیاں ہوئی جی الحمدللہ سپیرینس ہمارا بہت اچھا رہا اور اس گروپ میں سب سے کم عمر میری تھی تمام گروپ کے مہمراہ نے میرا بہت خیال رکھا بہت محبت سب سے حاصل کی خیال بھائی ماشاء اللہ ہمیشہ سے خیال رکھا ہے انہوں نے روڈ پہ بھی ہوتلنگ میں بھی سفر نور ایک سو تین دن آج مکمل کی ہیں الحمدللہ اللہ تعالی نے عمرہ کرنے کے الحمدللہ بہت سیف رہا بہت مزے کا سفر رہا اور میری زندگی کا یہ بہترین سفر رہا ایک تو یہ سفر نور تھا یہ بہت زبردست سفر رہا ہمارا اور یہ بلکل ایک ڈیفرینٹ ایکسپیرینس رہا بائیکس پہ جانے کا سعودیہ اچھا پہلے میں نے عمرہ پہلے بھی کیا ہوا ہے لیکن پہلے جسٹ ہم بائیر جاتے ہیں اور عمرہ کی جگہ مکہ اور مدینہ میں ہو کے باپس آ جاتے ہیں اس بار یہ ہوا کہ جب ہم گئے تو ہم نے پورا سعودیہ تکرین بلک سپلور کیا ہے اس نیک مقصد کے لئے ٹی ڈی سی پی ان کا حصہ بنا ہے تو جس طرح ان کا پرپیز تھا کہ ایک تو انہوں نے عمرہ دا کرنا تھا دوسرا ٹورزم کی پرموشن کے لئے اس اپنے ٹور کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ تین ملکوں میں کم از کم پچاس جو ٹورس کلاب ہیں ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہے اور ان لوگوں کو پاکستان میں انوائٹ کی ہے فیوچر میں ہمارا انشاءاللہ چودہ گست ہم ترکی میں منائیں گے اور پاکستان کی جھنڈے کو وہاں لے جائیں گے انشاءاللہ اور نومبر میں ہمارا پلان ہے کہ ہم عمرے کے لئے ایک اور گروپ کی صورت میں پھر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ راہیں کھلیں گی اور پاکستانی جو ٹورس ہیں آپ کو پوری دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ ملیں گے جی جناب تو آپ نے جانا اور جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی گفتگو بھی سنی اور سبھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہ صرف رہب عمرے کی سہادت حاصل کی ہے بلکہ پاکستان کا مصور چہرہ بھی دنیا کے سامنے رکھا ہے اور آئی ہوپ کہ نہ صرف اس سے سہادت فروغ پائے گی بلکہ پاکستان کا پوزیٹیو امج جو کہ ہم بھی دنیا کو دکھاتے رہتے ہیں میرے خواہد میں ان کو نہ صرف وش کرنا چاہیے بلکہ آئی ہوپ کے مستقل میں بھی یہ پاکستان کا چہرہ لے کر جاتا رہیں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ